اسلام علیکم میں ہوں فرق مغل اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور بیل کے بندل پہ بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کی نوٹیفیکشن ملتی رہے اب بھی کیجئے یہ ہماری ویڈیو انبوکسنگ اینڈ ریویو کی ویڈیو نہیں ہے دراصل ہم بیسکلی تین سیل فون کو جو ہے کمپیر کریں گے اور میں آپ کو ڈیفرنس بتائیں گے جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ میرے پاس تین سیل فون ہے اس کو میں آپ کے سامنے جو ہے اس کا ڈیفرنس بتاؤں گا اور جو ہے اس کو کمپیر کروں گا اگر آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں انبوکس اور ریویو کی ویڈیو چاہیے تو میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گا لیکن اس ویڈیو کا اندر ہم آپ کو صرف اس کا کمپیر کریں گے اور ڈیفرنس بتائیں گے کہ ان تینوں میں کیا ڈیفرنس ہیں بیسکلی یہ فون جو ہے کال اور ایس ایم ایس کے لیے پرفیٹ قسم کے سیل فون ہے اور ان میں کیا کیا ڈیفرنس ہے کمپیر بغیرہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے اور جو ہے تاکہ آپ کو واضح طور پتہ چل جائے کہ کیا کیا چیزیں ان کے اندر مختلف ہیں ایک دوسرے سے کیونکہ دیکھنے میں تو یہ تقریبن ایک جیسے ہی ہے لیکن جو ہے ان کے اندر جو مطلب جو ان کی جو موبائل کی جو اسپیسکیشن ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے اور کیا کیا چیزیں وہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا اس میں فرق ہے ان تینوں کے اندر یہ ہے نوکیا ایک سو چھے یہ ہے نوکیا ایک سو دس اور یہ ہے ایک سو تیس اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ تینوں بلیک کلر میں ہیں دیکھنے میں آپ کو یہ کافیت تک سیم لگ رہے ہوں گے لیکن ایک سو دس کی جو ہے نا وہ تھوڑی ہائٹ بڑی ہے باقی تقریبا کافیت تک سیملارٹی ان کے اندر موجود ہے اور اس وقت جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے نا یہ اس وقت بلیک کلر کے اندر ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے پرائز وغیرہ بتاتا ہوں پہلے سب سے پہلے نوکیا ایک سو چھے کے میں بتاتا ہوں یہ آپ کو پاکستانی پرائز کے مطابق تین ہزار تین سو پچاس روپے تک کا ملے گا اور نوکیا ایک سو دس جو ہے یہ تقریبا آپ کو پانچ ہزار تک کا ملے گا ٹھیک ہے اس سے تھوڑا کم میں بھی مل سکتا ہے یعنی کہ سارے چار ہزار چار ہزار تک اگر آپ کی بہت زیادہ سورس یا پھر کوئی کانٹیک وغیرہ شاپ پہلے سے ہوں تو آپ کو ڈسکاؤن میں دے سکتا ہے لیکن اس کے پرائز جو میں نے آپ کو بتا دیا تقریبا پانچ ہزار تک کا ہے ٹھیک ہے اور نوکیا ایک سو تیس جو ہے جو سب سے لاسٹ میں ہے وہ تقریبا آپ کو پڑے گا ملے گا پاکستانی پرائز کے مطابق چار ہزار ایک سو روپے کا ٹھیک ہے ایک سو تیس کے میں نے آپ کو پرائز بتائی یہ ٹھیک ہے اب میں ان کا ویٹ بتاتا ہوں گا آپ کو ان کا ویٹ کتنا کتنا ہے ایک سو چھے کا جو ویٹ ہے وہ ہے ستر گرام اور ایک سو دس کا جو ویٹ ہے وہ ہے ایٹی سکس گرام اور ایک سو تیس کا ویٹ ہے سیونٹی فور گرام ٹھیک ہے اور تینوں جو ہیں یہ ڈیول سیم ہے ٹھیک ہے اور تینوں کے اندر جو ہے ڈیول سیم لگے گی اور جو ہے ہے اور یہ تینوں جو ہیں بلیک کلر کے اندر اس وقت موجود ہیں ٹھیک ہے اور نوکیا جو ایک سو چھے ہے نا وہ صرف آپ کو بلیک میں ہی ملے گا اور اس کے علاوہ جو نوکیا ایک سو دس ہے وہ آپ کو اوشین بلو کلر میں ملے گا پنک ملے گا اور بلیک ملے گا اب بات کرتے ہیں ایک سو تیس کی جو آپ کو ملے گا یہ ریٹ کلر میں ملے گا اور گری اور بلیک اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ تینوں ہمارے پاس بلیک کلر میں موجود ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈسپلے سائز کے حوالے سے نوکیا ایکسو چھے کا جو ڈسپلے سائز ہے وہ ہے 1.8 انچس ٹھیک ہے اور اس کا ریزولوشن ہے وہ ہے 120 by 160 ٹھیک ہے اور نوکیا ایکسو دس کا جو ہے ڈسپلے سائز ہے وہ بھی 1.7 انچس ہے سیم سیم ہے اس کا 1.8 تھا اس کا 1.7 انچس ہے اور ریزولوشن جو ہے اس کا ہے 240 by 320 پکزل ٹھیک ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں نوکیا ایکسو تیس کا جو ڈسپلے سائز ہے وہ ہے 1.8 انچس اور اس کا جو ڈسپلے کا ریزولوشن ہے وہ ہے 120 by 160 ریزولوشن یعنی کہ آپ کہلیں کہ ایکسو چھے کا اور ایکسو تیس کا جو ہے نا ریزولوشن سیم سیم ہے باقی جو ایکسو دس کا ڈیفرنٹ ہے اور میموری کے حوالے سے ہم بات کریں ان کی جو میموری ہے ایکسو چھے کی جو ہے میموری جو ہے وہ بلٹن میموری جو ہے چار ایم بی ہے اور چار ایم بی جو اس کے اندر ریم ہے اور ایکسو دس کے اندر جو ہے وہ بھی چار ایم بی اس کی جو ہے آپ کہلیں بلٹن ہے اور چار ایم بی اس کی ریم ہے اور ایکسو تیس کے مطالق ہم بات کریں جو اس کی بلٹن میموری ہے وہ ہے آٹ ایم بی اور جو ہے چار ایم بی اس کی ریم ہے یہاں پر اس کا ڈیفرنس ہے ایک سو چھے کے اندر جو ہے میموری کارڈ وغیرہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے اور ایک سو دس کے اندر جو میموری کارڈ ہے وہ ہے مایکرو ایس ڈی کارڈ لگے گا سپورٹڈ جو کہ آپ کہلیں کہ بتیس زی بی تک کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ایک سو تیس کے اندر جو میموری کارڈ لگے گا وہ بھی آپ کہلیں کہ مایکرو کا جو چھوٹا والا کارڈ ہوتا ہے ایس ڈی کارڈ لگے گا جو کہ 32GB تک کا ہے لگ سکتا ہے آرام سے 106 کے اندر کیمرے کے حوالے سے بات کریں 106 کے اندر کیمرہ نہیں ہے اور جو ہے 110 کے اندر VGA کیمرہ ہے اور 130 کے اندر بھی VGA کیمرہ ہے 106 کے اندر بلوتوٹ نہیں ہے اور 110 کے اندر بھی بلوتوٹ نہیں ہے جبکہ 130 کے اندر جو بلوتوٹ ہے وہ ہے اس کا جو ورڈن ہے 3.0 ہے 106 کے اندر آپ کو FM ریڈیو ملے گا اور 110 کے اندر بھی آپ کو FM ریڈیو ملے گا اور 130 کے اندر بھی آپ کو FM ریڈیو ملے گا یعنی کہ اس کے اندر اس کی تینوں چیزیں سیم ہیں اور تینوں کے اندر آپ کو ٹارج بھی ملے گی آرڈیو کے حوالے سے ہم بات کریں جو کہ 106 کی جو آرڈیو وہ 3.5mm آرڈیو جیک ہے اس کا TBC سپیکر فون ہے ٹھیک ہے اور جو ہے 110 کا جو ہے وہ بھی آپ کہلیں کہ اس سیم آرڈیو جیک ہے اس کا 3.mm اور MP3 پلئر بھی ہے اور سپیکر فون بھی ہے اور ہم بات کریں آپ سے 130 کے مطالق تو اس کا بھی تقریباً آپ کہلیں آرڈیو جو ہے 3.5mm آرڈیو جیک ہے اور MP3 پلئر اور آپ کو اس پیر سپیکر بھی ملے گا بیٹری کے حوالے سے ہم بات کریں جو کہ کافی امپورٹن قسم کی بات ہے بیٹری جو ہے 106 کی جو بیٹری ہے وہ لی آن ریمووبل ہے 800 mAh ٹھیک ہے اور جو ہے 110 کی جو بیٹری ہے وہ بھی آپ کہلیں کہ 800 mAh ہے اس کی کیپیسٹی اور لی آن ریمووبل ہے ٹھیک ہے سیم سیم ہے اور اس کی جو بیٹری ہے اس کی بیٹری جو ہے 130 کی بیٹری کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہے اس کی بیٹری کیپیسٹی جو ہے جو مطلب جیتے دونوں میں 800 mAh ہے اس کے اندر 1020 mAh ہے یعنی کہ 1020 mAh ہے اور اب ہم بات کریں اس کا جو ٹاک ٹائم ہے سٹینڈر جو ہے 106 جو ہے نا یہ آپ کہلیں تقریباً جو ہے 504 hours تک نہ stand by پہ رہ سکتا ہے اور جو ہے 110 جو ہے یہ تقریباً ساڑھے اٹھارہ دن تک stand by پہ رہ سکتا ہے اور بغیر یوز کریں اور جو ہے 130 جو ہے یہ آپ کہلیں کہ یہ 864 hours تک جو ہے stand by پہ رہ سکتا ہے اور ٹاک ٹائم کی بات کریں آپ سے تو 106 کا جو ٹاک ٹائم ہے وہ ہے 16 hour اور جو ہے 110 کا جو ٹاک ٹائم hour ہے وہ ہے 14 hours اور جو ہے 130 کا جو ہے نا وہ جو ہے ٹاک ٹائم جو ہے وہ ہے 13 hours یعنی کہ آپ کہلیں کہ میں نے تینوں فون کی جو ہے نا ڈیفرنسز آپ کو بتائے کہ کیا کیا ہیں مطلب دیکھنے میں تو یہ سیم ہے لیکن ان میں 19-20 کا تھوڑا تھوڑا ہر چیز میں فرق ہے جو کہ میں نے آپ کو بالکل compare کر کے بتائے 106 110 اور 130 یعنی کہ میں نے ان تینوں فون کا compare کیا ہے اور یہ اس طرح کے فون ہیں کہ آپ جو ہے انہیں call کے لیے sms کے لیے use کرتے ہیں سکتے ہیں جو کہ perfect اسم کے فون ہیں اور کافی لمبے چلتے ہیں لمبے چلنے سے مراد کہ آپ charge کرنے ہیں تو کافی انہوں تک ان کی battery چلے گی اور آپ اسے بہت سانی use کر سکتے ہیں بنیز بچ جو ہے باقی دوسرے فون سے ہوتے ہیں ان کا میار اتنا نہیں ہوتا لیکن جو نوکیا کے سیل فون ہوتے ہیں یہ جو ہے جو کہ call sms کے لیے perfect ہے تو یہ واقعی میں سچ میں perfect ہی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو proper طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا میں نے ایک چیز کو جو main point ہے اس کو بقاعدہ clear کر کے واضح کر کے بتایا ہے اس ویڈیو کے اندر تو جی فرینڈز یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے نوکیا ایک سو چھے ایک سو دس اور ایک سو تیس کو complete مطلب واضح کر کے ایک چیز کو ہم نے اس کا بتایا compare کیا تو آپ امید ہے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اب آپ ہماری اس ویڈیو کو like کرنا مت بھولیں comment کرنا مت بھولیں share کرنا مت بھولیں ہماری باب سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ